پاکستانی شہریوں کے ساتھ کرپٹو کرنسی کے بزنس میں 18 ارب روپے کے حالیہ فراڈ کے بعد عالمی کرپٹو کرنسی کے ایکسینج کمپنی بائنینس نے کیس کی تحقیقات میں مدد کرنے اور فراڈیوں کو گرفتار کرنے کے لیے وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے سے رابطہ کر لیا ہے بائنینس نے ایف آئی اے کو فراڈ میں ملویس گیارہ اپلیکیشنز کے خلاف تحقیقات میں مدد کی یقین دہانی کرائی ہے یاد رہے کہ بائنینس ایسی سرگرمی کو سہولت فراہم کرنے والا سب سے بڑا عالمی پلیٹ فارم ہے بائنینس نے ایف آئی اے کے ساتھ تحقیقات میں تعاون کرنے کے لیے دو افراد پر مشتمل ٹیم بنائی ہے جس کے عرقین امریکی وزارت خزانہ کے سابق عرقین ہیں اور کرپٹو کرنسی سے متعلق عمور میں مہارت رکھتے ہیں واضح رہے کہ پچھلے ہفتے ایف آئی اے نے پاکستان میں کرپٹو کرنسی کے حوالے سے ایک بڑے فراڈ کا انکشاف کیا تھا جس کے ذریعے پاکستان کے ہزاروں شہریوں کے ساتھ تقریباً 18 ارب روپے کا فراڈ کیا گیا ہے ایف آئی اے کی جانب سے کہا گیا تھا کہ ادارے کو 20 دسمبر سن 2021 کو پورے پاکستان سے شکایات موصول ہونا شروع ہوں کہ کرپٹو کرنسی کی عالمی ایکسچینج بائنانس سے جوڑی گیارہ اپلیکیشنز نے کام کرنا بند کر دیا ہے اور ان کی اربوں روپے کی سرمایہ کاری ڈوب گئی ہے اردو نیوز کے مطابق فراڈ کا پتہ لگنے پر ایف آئی اے نے بائنانس پاکستان کے جنرل مینجر حمزہ خان کو بھی طلب کیا تھا تاکہ وہ ان فراڈ اپلیکیشنز کے بائنانس سے تعلق کی وضاحت کر سکے اس کے علاوہ ایف آئی اے نے امریکہ کے مین آئی لینڈ میں بائنانس کے ہیڈکوارٹرز کو بھی نوٹسز پھیجے تھے ایف آئی اے کی ابتدائی تحقیقات کے مطابق ہر اپلیکیشن کے آسطن پانچ ہزار سارفین تھے اور ایچ ایف سی نامی اپلیکیشن کے سارفین کی تعداد تیس ہزار تھی ان افراد کی جانب سے سو ڈالر سے لے کر اسی ہزار امریکی ڈالر تک کی سرمایہ کاری کی گئی تھی جبکہ آسطن ہرفت نے دو ہزار امریکی ڈالر یعنی تقریباً ساڑھے تین لاکھ روپے تک جمع کروا رکھے تھے اس طرح مجموعی طور پر دس کروڈ ڈالر کا فروڈ ہوا جو کہ پاکستانی رفعوں میں ایک سو اسی عرب روپے کے برابر ہے اس فروڈ کا انکشاف کرتے ہوئے ایف آئی اے سائبرکرام ونگ سندھ کے سربراہ امران ریاض نے بتایا تھے کہ مختلف اپلیکیشنز کا ذریعہ ابتداء میں سارفین کو ورچو کرنسیز میں قاروبار کی سہولت دی جاتی تھی بٹکوائن ایٹرم ڈوچکوائن وغیرہ میں سرمایہ کاری بینائنس کے ذریعہ ظاہر کی جاتی تھی اپلیکیشنز کے ٹیلگرام اکاؤنٹ پر ماہرین کرپٹو کرنسی پر جوا بھی کھیلاتے تھے اور عوام کو مزید افراد اس سرکل میں لانے پر بھاری منافع کا لالش دیا جاتا تھا امران ریاض کے مطابق 20 دسمبر 2021 کو پورے پاکستان سے سینکڑو افراد نے سوشل میلیا کے ذریعہ ایف آئی ای سابر کرمسن سے رابطہ کرنا شروع کیا اور کمسکم گیارہ موبائل اپلیکیشنز کے بارے میں انکشاف کیا گیا کہ ان ایپس نے پاکستانی عوام کے ساتھ عربوں روپے کا فراد کر کے اچانک کام کرنا چھوڑ دیا ہے انہوں نے بتایا کہ ان اپلیکیشنز کا طریقہ کار لوگوں کو بائنائنس کرپٹو ایکسینج اور بائنائنس ہولڈنگ لیمیٹیڈ میں ریجسٹریشن کے لیے آمادہ کرنا تھا جس کا مقصد ورچول کرنسیوں جیسے بٹکوائن ایترم اور ڈاچکوائن وغیرہ میں تجارت کرنا تھا ایف آئی اے کے مطابق متاثرہ پاکستانیوں کو ٹیلیگرام اپلیکیشن پر مختلف گروپس میں شامل کیا جاتا تھا جہاں اپلیکیشن کے گمنام مالک اور ٹیلیگرام گروپس کے ایڈوینس کے جانب سے بٹکوائن کے اروج اور زوال کے بارے میں نامنہاد ماہر بیٹنگ سگنل دیے جاتے تھے ایک مرتبہ جب کافی بڑا کیپیٹل بیس قائم ہو گیا تو یہ اپلیکیشنز پریش ہو گئی اور یوں ریفر بونس عمل کے ذریعے لوگوں کے لاکھوں ڈالرز لوٹ لیا گیا اس فراد کے بعد ایف آئی اے حکام نے بائنائنس حکام سے رابطہ کیا تھا چنانچہ اب اس عالمی ادارین دو امریکی ماہرین پر مشتمل ایک تحقیقاتی تین تشکیل دی ہے جو ایف آئی اے کے ساتھ مل کر تحقیقات کرے گی